اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں خریہ سے ہوں گے ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات جو ہے بیٹھی ہوئی ہے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ لوگوں کا ہومیپیتھن میڈیسن کے بارے میں یہ ایک امان ہے کہ اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا مجھے دو چار سوال آئے تھے کل ہی ہومیپیتھن میڈیسن کے حوالہ سے ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہومیپیتھن میڈیسن واقعی نقصان نہیں دیتی اور کیا یہ بات بلکل سچ ہے کہ ہومیپیتھن میڈیسن کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو بھائی آپ لوگ جو ہیں یہ پہلے سمجھ لیں کہ ہومیپیتھن میڈیسن جو ہے وہ ہوتی کن اقسام کی ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں ابھی تو ہومیپیتھن میڈیسن میں بے شمار اقسام آ چکی ہیں چلے آج کل کے جو دور میں میڈیسن اسمال ہو رہی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں پچھلی بات نہیں کرتے سارکوڈ نسود یہ ہم باتیں نہیں کرتے ہم آج کی باتیں کرتے ہیں اور ہم ثابت کریں گے کہ کونسی ہومیپیتھن میڈیسن وہ ہے جس سے پیشنڈ کو یا عام بندے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا دیکھیں کمپنیاں جتنی بھی قسم کی میڈیسن تیار کر رہی ہے آپ بلا جی جی قسم مال کر لیں اس کو پر لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کھائیں آپ اس چیز کے لیے یہ میڈیسن کھا لیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کھا سکتے ہیں بلا جی جی کھا سکتے ہیں جیسے میں کسی بھی کمپنی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا ایک مثال کے طور پر یہ میڈیسن جو ہے پروڈکٹ میں شو کروں گا آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا اب یہ ہے میرے پاس بیل لا ڈول ڈی ایس یہ ایک ٹیبلٹ ہے پین فین جو ہے یعنی کہ پین کو ختم کرتی ہے کوئی بھی پین ہو آپ اس کو اسمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس دامے فورز ہے جنسی حوالہ کے اور کیلمن ہمارے پاس ٹیبلٹ ہے یہ بھی پین کے حوالہ سے اچھی ٹیبلٹ ہے اسی طرح اگر بات کی جائے یورینیل جو ہے گینٹیا کے لیے یا پھر کوئی بھی درد ہو جوڑوں کے حوالہ سے تو آپ اسمال کر سکتے ہیں گیسٹو نیکس جو ہمارے پاس شربت ہے یہ ہے سرمو کے حوالہ سے آپ بلا جی جگ اسمال کریں کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا اسی طرح ہمارے پاس بی ایم نمبر ہے یہ جو فورٹی ٹو نمبر ہے یہ بخار کے لیے اسمال ہوتا ہے آپ جو ہے اسمال کر سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اسی طرح ٹی نمبر ہے فورٹی لکوریا کے حوالہ سے اچھا اب یہ بھی آپ اسمال کر لیں اسی طرح جگر کے حوالے سے ہمارے پاس یہ ہے ایچہ نمبر ٹو یہ بھی اچھا ہے آپ اسمال کریں کوئی نقصان نہیں ہوگا اب یہ تو وہ پروڈکٹ ہیں ہیں جن پروڈکٹ کے اسمار کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ ایک وقت میں ایک پروڈکٹ اسمار کرتے ہیں تو اچھا اب بات آتی ہے کہ جو اصلی ہومی پیتھی ہے جو اصلی ہومی پیتھی ہے اس کی بات کرتے ہیں وہ ہے یہ پوٹنسی یہ جو پوٹنسی ہے یہ ہے اصلی ہومی پیتھی اب آپ لوگوں نے کیا کیا کہ آپ نے یوٹیوب سے سنا فیس بک سے سنا یا کسی بھی ڈاکٹر سے آپ نے سن لیا کہ جی ہومی پیتھ میڈیسن جو ہے فلاں فلاں میڈیسن ہے آپ یہ اسمار کریں آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا آپ نے فوراں وہ میڈیسن مگوائی آپ نے اسمار کرنا شروع کر دی اب یہ ذرا گور کرنا کہ آپ کو نقصان کاب ہوتا ہے اور ہومی پیتھ میڈیسن واقعی نقصان دیتی ہے یا نہیں دیتی آپ نے سنا کہ فلاں میڈیسن ہے آپ وہ اسمار کریں آپ کا فلاں مسئلہ ٹھیک ہو جائے جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نامردی کے لیے مردانہ کمزوری کے لیے فلاں میڈسن اسماع کریں آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن مسئلہ خراب ہوتا کب ہے ہوتا ہے تب جب آپ لوگ جو ہیں ایک طرف ہے ہمارے پاس ایکو نائٹ یہ ہے تھرٹی پٹنسی میں ایک طرف ہے ہمارے پاس ایکو نائٹ یہی میڈسن ہے مدر ٹنکچر میں آپ لوگوں نے سنا جی ایکو نائٹ کا یہ فائدہ ہے آپ نے بجائے تھرٹی پٹنسی کے آپ نے لے لیا ایکو نائٹ مدر ٹنکچر اصلی زہر یہ آپ نے پودے کا جو زہر ہوتا ہے زریلہ پودہ ہوتا ہے آپ نے اس کو مدر ٹنکچر میں مگوایا آپ نے اسماع کرنا شروع کر دیا آپ کو ایک دن بعد دو دن بعد یا ہفتے بعد جو ہے فلاں فلاں بیماری لگ گئی آپ کو نقصان ہو گیا نقصان کے پیچھے اصل وجہ کیا بنی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ جو میڈسن ہم نے بتائی ہے آیا کہ یہ کوئی زہر ہے یا کوئی اور چیز ہے اور یہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کو میڈسن دینی ہے وہ کون سی پٹنسی میں دینی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایکو نائٹ اگر مدر ٹنکچر میں ہوگا تو یہ خالص زہر ہے اگر یہ ہوگا تھرٹی پٹنسی میں تیس طاقت میں تو یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے یہی گلتی آپ لوگ کرتے ہیں اور اس سے بڑی گلتی یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہومیپیتھ میڈسن سے کوئی نقصان ہی ہوتا اسی طرح ہمارے پاس ایک میڈسن ہے نقص ومی کا آپ لوگ جانتے ہوں گے کچھلا کچھلا کیا ہوتا بھئی زہر ہوتا ہے کچھلا جو میڈسن ہے نقص ومی کا آپ لوگ نے مگوائی تھرٹی پٹنسی میں تو آپ کو فائدہ ہے آپ لوگ اسی میڈسن کو مگواتے ہیں مدر ٹنکچر میں کروڑ فارم میں آپ اسما کرتے ہیں تو آپ مر جائیں گے کیا ہومیپیتھ میڈسن سے نقصان نہیں ہوتا سمجھیں ذرا تھوڑا سا اور میرے پاس ایک میڈسن ہے لیکسس میڈسن ہے لیکسس لیکسس ہے میرے پاس ون ایم ون ایم آپ اسما کریں گے ہفتے میں ایک ڈوز زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو ڈوز اس سے بھی زیادہ ہفتے میں تین ڈوز اگر یہی جو لیکسس میڈسن ہے یہ سامب کا زہر ہے بھئی سامب کا زہر ہے اگر آپ اسما کرتے ہیں تھری ایکس میں سکس ایکس میں ٹویلو ایکس میں یا کروڑ فارم میں تو آپ بھی مر جائیں گے اس لیے یہ جو ہومیپیتھ میڈسن ہے یہ سب ہی نقصان دیتی ہیں یہ کنفرم کال نے نقصان دیتی ہیں کابو نقصان دیتی ہیں جب آپ زہریلی میڈسن جو ہے وہ اسماع کرتے ہیں کروڑ فارم میں مدر ٹنکچر میں جب آپ ان میڈسن کو پوٹنسی میں اسمال کریں گے ڈاکٹر کے مشورہ کے بعد کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ بھائی یہ زہر ہے یہ کیس پوٹنسی میں جو ہے اس میں زریلہ مادہ موجود ہے تو اس لیے میرے دوست اور میرے بھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ذہنوں سے یہ چیزیں نکال دیں کہ ہومیپیتھ میڈسن ہے اگر نقصان نہیں ہوتا تو اس میں فائدہ بھی نہیں ہے اگر فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان بھی نہیں ہے یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ ان کو چھوڑیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اسمال کرنا شروع کر دیں میں بہتر جو ہے مشورہ آپ کو یہی دوں گا کہ آپ لوگ مدر ٹنکچر کو ڈراپ کو چھوڑ دیں اور ان کو اسمال کرنا شروع کر دیں ٹیبلٹ کے لیے آپ لوگ جو ہیں یہ اسمال کریں اس سے آپ کو کم از کم جو ہے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو آج کی جو فائنل فائنل بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی بھی یوٹیوب سے فیس بک سے کسی کا لیکچر سنیں کہ فلاں میڈسن فلاں اقسام کے لیے فلاں بیماری کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتی ہے تو پہلے ان سے اپنا کیس شیئر کر کے شیئر کریں ان سے علامت جو ہے کمپلیٹ ان کو بتائیں بتانے کے بعد ان سے ہی میڈسن کی سیلیکشن کروائیں سیلیکشن کروانے کے بعد پوٹینسی کا لازمی کھیا رکھیں کہ دار صاحب ہم نے جو آپ نے مجھے میڈسن بتائی ہے اس کی پوٹینسی کون سی اسمال کریں یہ نہ ہو کہ وہ بتا دیں آپ کو زہر اور آپ جو ہے اس کو خالص خالص میں مگوالیں یا کروڑ فارم میں مگوالیں یا آپ مدہ ٹنکٹر میں مگوالیں اور آپ لوگ جو ہیں بجائے فائدہ کے آپ لوگ نقصان اٹھا لیں تو بہتر ہے کہ بھائی پہلے آپ اپنا کیس شیئر کریں شیئر کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ میڈسن مگوالیں اسی طرح اگر آپ شادی کورس کے حوالہ سے میڈسن مگوالیں ہیں تو بھائی پہلے ان سے رابطہ کر کے اپنا کیس شیئر کر کے ان سے میڈسن کی سیلیکشن کروا کے میڈسن کی پوٹینسی آپ نے لازمی جو ہے وہ سیلیکٹر وانی ہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پر بھی آپ گلتی کر جائیں اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ اپنا کوئی بھی کیس شیئر کرنا ہو سپیشلی میں کام کرتا ہوں ان پوٹینسی کے حوالہ سے تو سکرین پہ میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ لوگ جو ہیں اس نمبر پہ مجھے وارس اہمہ سے کر دیں سپیشلی ان پوٹینسی کے حوالہ سے میں انشاءاللہ کوش کروں گا کہ آپ کے کیس کے حوالہ سے جو بھی میڈسن بنتی ہوگی وہ آپ کو بتاؤں گا اگر پاسیبر ہو تو میں انشاءاللہ کوش کروں گا کہ آپ کو پارسل بھی بیج دوں گا تاکہ آپ کو جو ہے میڈسن بائی کرنے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم جو ہے پیش نہ آئے لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے ڈکٹر حافظ مستنصر کے نام پہ سکرین پہ اس کا نام جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا آپ لوگ جو ہیں یوٹیوب پہ جائیں میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں فیس بک میں میرا پیج ہے سبر کامیدار اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم